اس ویڈیو میں نوول The Lord of the Flies کی سامری کو مکمل کیا جائے گا جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ اس نوول میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک گروپ ہوتا ہے لڑکوں کا جو کہ جنگ کے دوران ان کے تیارے کے حادثے کے نتیجے میں ایک جزیرے پر پہن جاتا ہے پھر وہ سب مل کر اپنے بچاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں وہاں وہ آگ بھی جلا کر رکھتے ہیں تاکہ اس کی دھویں سے اشارہ ملے آس پاس کے گزرنے والی کشتیوں یا جہازوں وغیرہ کو تاکہ ان کو بچائے جا سکے اس کے علاوہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ ان کے لیڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ان کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں ریلف، پیگی، سائمن اور جیک جو ہیں وہ اہم کرداروں کے طور پر سامنے آتے ہیں ریلف جو کہ ان لڑکوں کو زیادہ تر لیٹ کر رہا ہوتا ہے پہلے اس کی جیک کے ساتھ ایک طرح کی نرازگی ہو جاتی ہے جیک اپنا الگ گروپ بنا لیتا ہے کچھ لڑکے چپکے اس کو جا کر جوائن کر لیتے ہیں یعنی اس کے گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں جیسا کہ وہ شکار کر کے ان کو گوشت وغیرہ کھلاتا ہے تو اس کے لالچ میں وہ جا کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لیکن ریلف، پیگی اور سائمن جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ادھر ہی جہاں پر شلٹرز بنائے گئے ہوتے ہیں چھوٹے لڑکوں کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پناہ گائنس ہی بنائے گئی ہوتی ہیں تو یہ تینوں جو ہیں یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیے اب ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں آپ بھی پڑھئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد کہانی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سائمن جو ہے اسے ذہنی جو حالت ہے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دورے سے پڑھنے لگتے ہیں اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے بار بار جنگل کی طرف جاتا ہے اور پھر ہائیڈنگ ہی ابزروز جیک اور اس ٹرائپ فارم ریچول یعنی سائمن جب جنگل کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ چھپ چھپ کر دیکھتا ہے کہ جیک اور اس کا وہ جو قبیلہ سے اس نے بنا لیا ہوتا ہے یعنی لڑکوں کا جو ایک گروپ ہوتا ہے وہ مل کر کچھ رسوم سی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد ان کا دراصل کیا ہوتا ہے یعنی وہ جو انہوں نے ایک طریقہ کار کوئی رسم سی ایک بنائی ہوتی ہے جیسے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ انہوں نے وہی جو وہاں پر افا ایک پھیلی ہوتی ہے کہ کوئی بلا ہے اس علاقے میں تو اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہ رسم اجاد کی ہوتی ہے اور اس میں وہ کرتے کیا ہیں تو اس بلا کو خوش کرنے کے لیے ایک طرح سے جس طرح چڑھاوا سا چڑھائے جاتا ہے تو وہ بھی ایک جو وہاں پر سور ہوتا ہے اس کے سر کو کاٹ کر ایک لکڑی پر اس کو لگا دیتے ہیں اور ادھر چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ پر یعنی رکھ دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں اس وہی پر اس علاقے کے پاس ہی تاکہ ایک طرح سے وہ یہ جس طرح نظر چڑھاتے ہیں یا اس بلا کو خوش کرنے کے لیے جس طرح سے قربانی دی جاتی ہے تو یہ رسم وہ ادا کرتے ہیں تو یہ سائمن جو ہے انہیں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بہت جلد ہی وہ مکھیوں کے جھن سے بھر جاتا ہے یعنی مکھیاں ہی مکھیاں اس پر آ جاتی ہیں اب سائمن کیا کرتا ہے سائمن ہلوسینیٹس اڈائلوگ with it referring to it as the lord of the flies معاف کیجئے کہ referring to it as the lord of the flies سائمن جو ہے اسے ایک طرح سے غنودگی سی اس پر تاری ہو جاتی ہے اور اس دوران وہ ایک طرح کا وہ ڈائلوگ بولتا ہے جس میں وہ نظر یا چڑھاوا جو انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے وہاں پر سوہر کا وہ جو سر ہوتا ہے جو کہ مکھیوں سے بھر گیا ہوتا ہے یعنی اس پر بے شمار مکھیاں آ کر جو بیٹھ گئی ہوتی ہیں اس کو وہ خطاب دیتا ہے lord of the flies کا یعنی مکھیوں کا دیوتا آگے پڑھتے ہیں تو اب مختلف خیالات جو ہیں وہ سائمن کے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس سوہر کا جو سر ہوتا ہے اس سے سائمن یہ مطلب نکالتا ہے کہ وہ ایسا سوچ کے بے وکوفی کر رہا ہے کہ وہ جو بلا ہے کوئی جیتی جاگتی چیز ہے یعنی گوشت پوسٹ کی بنی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ it is the boys themselves who are the monster یعنی it is the boys themselves who are the monster یعنی دراصل اب یہ سائمن جو ہے وہ خود اپنے طور پر یہ ایک نتیجہ نکال رہا ہے کہ اصل بلا جو ہے وہ یہ لڑکیں خود ہیں the lord of the flies then tells سائمن that the other boys will kill him because he is the soul of man اب ایک طرح سے جو اس کی ذہنی کیفیت ہے سائمن کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کو دورے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے یہ غنودگی سی جو اس پر آتی ہے اور اس میں یہ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگتا ہے خود اپنے آپ سے اور یہ مختلف مطلب نکالنے لگتا ہے ساری اس صورتحال سے تو اسی دوران اس کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہی جو سر ہے اسور کا lord of the flies جیسے وہ کہتا ہے یعنی مکھیوں کا دیوتا وہ اسے یہ بتا رہا ہے سائمن کو یہ کہتا ہے کہ جو یہ دوسرے لڑکے ہیں وہ اسے مار دیں گے کیونکہ وہ ایک انسانی روح ہے یعنی ایک جیتا جاگتا انسان ہے یعنی ایک طرح سے کیفیت اس پر تاریح ہوتی ہے جس دوران یہ سب باتیں وہ سنتا ہے یا بولتا ہے آگے پڑھتے ہیں اور پھر سائمن جو ہے وہاں سے اس جگہ سے جب چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے وہ مرا ہوا پائلٹ نظر آتا ہے یعنی اس کی لاش دکھائی دیتی ہے Realizes he has found proof that a monster does not exist اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے یہ ثبوت مل گیا ہے کہ بلا جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور دراصل وہ مرا ہوا پائلٹ ہی تھا یا اس کا جسم تھا جس کو کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ بلا سمجھ رہے تھے He runs back to the other boys یعنی وہ بھاگتا ہوا پھر دوسرے لڑکوں کی طرف جاتا ہے جو ہی اس کو یہ انکشاف ہوتا ہے They have begun to dance in a crazed ritual انہوں نے اپنی اس رسم کے تحت پاگلوں کی طرح ناچنا شروع کر دیا ہوتا ہے اس وقت جب سائمن وہاں پہنچتا ہے When Simon begins crashing through the trees اب سائمن جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں وارد ہوتا ہے کہ جیسے وہ درختوں سے یعنی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے درختوں میں سے باہر جب وہ ان کے سامنے آتا ہے ان لڑکوں کے یعنی ایک طرح سے وہ دوڑتا ہوا اور گرتا پڑتا ہوا نمودار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے Boys believe he is the monster تو لڑکے یہ سمجھتے ہیں شاید وہی وہ کوئی بلا ہے Boys including Ralph and Piggy attack him in terror killing him اور پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں جن میں کہ Ralph اور Piggy بھی شامل ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں Jack has realized that while the conch is a symbol of power the true power lies in Piggy's glasses the only means of starting a fire اب اس موقع پر Jack جو ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ conch وہ جو ایک بڑی سی سپی سی ہوتی ہے جس کے اندر کے وہ اس کی مدد سے وہ آواز لگاتے ہوتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں وہ آ جاتی ہیں انہوں نے تیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اس کے پاس پاور ہوگی یا وہ بات کرے گا اور سب اس کی بات سنیں گے تو وہ جو ہے وہ دراصل محض ایک طاقت کی علامت ہے ایک نشانی ہے لیکن اصل طاقت جو ہے وہ Piggy کی کے چشمے میں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے جس کی مدد سے وہ آگ جلا پاتے ہیں اور آگ کی مدد سے جیسا کہ وہ اس کے دھوئے سے ایک طرح کا اشارہ یا سگلل دے رہے ہوتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں لہٰذا آگ جلانے کی ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ چشمہ جو ہے Piggy کا جس کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے ان کے لئے اس کے علاوہ Jack جو ہے جیسا کہ اپنے جو باقی کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے شکار کر کے سور کے گوشت کو بھون کر کھلاتا ہوتا ہے لڑکوں کو تو اس کے لئے بھی آگ بہت اہم ہوتی ہے آگے پڑھتے ہیں Jack has the support of most of the boys اور اب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ Jack کے پاس طاقت کا توازن بڑھتا جاتا ہے یعنی زیادہ تر لڑکی جو ہیں اس کی طرف یا اس کی حمایت میں ہو جاتے ہیں He conducts a raid on Ralph and his remaining allies اور پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں Ralph اور اس کے بچے کچھے ساتھیوں پر یعنی ایک طرح سے وہ چھاپا مارتے ہیں Ralph اور اس کے باقی ساتھیوں پر اور وجہ کیا ہوتی ہے in order to steal piggy's glasses ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ piggy کی جو کا چشمہ ہے وہ حاصل کر سکیں تاکہ اس کی مدد سے آگ جلا سکیں Ralph in turn goes to their home on the other side of the island اب جب وہ اس طرف آتے ہیں Ralph کی طرف اور اس کی ساتھیوں کی طرف ان پر اس طرح سے یہ چھاپا ایک طرح کا مارنے کے لیے تو اسی دوران Ralph جو ہے وہ دوسری طرف اسی جزیرے کے دوسری طرف جہاں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے وہاں چلا گیا ہوتا ہے rock formation known as castle rock یا castle rock یہ دراصل ایک انہوں نے پتھروں سے ایک جگہ یا گھر سے بنایا ہوتا ہے جسے وہ castle rock کہتے ہیں جیسے کہ castle سے مراد محل اور rock سے مراد چٹان یا پتھر accompanied by piggy and just two other boys اور Ralph جب وہاں جاتا ہے castle rock تو اس کے ساتھ piggy ہوتا ہے اور دو اور لڑکے ہوتے ہیں جو کہ twins ہوتے ہیں twins named sam and eric ان کے نام ہوتے ہیں sam اور eric Ralph takes conch demands that jack return the glasses اب Ralph وہاں جا کر وہ جو conch ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ jack جو ہے وہ چشمہ واپس دے دے جو کہ وہ چرانے آیا ہوتا ہے jack stripe ties up sam and eric لیکن نتیجے میں jack جو ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کے گروہ کے یا اس کے قبیلے کے وہ sam اور eric کو باند دیتے ہیں Ralph and jack engage in a fight اور پھر Ralph اور jack جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے piggy alarmed takes the conch and addresses the boys pleads for order اب جیسے کہ conch جس کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جو بھی بات کرتا ہے باقیوں کو اس کی ماننی پڑتی ہے سننی پڑتی ہے تو piggy گھبرا جاتا ہے وہ اس conch کو اپنے ہاتھ یعنی conch کو استعمال کرتے ہوئے متوجہ کرتا ہے سب لڑکوں کو اور ان سے خطاب کرتا ہے اور ان سے التجا کرتا ہے کہ وہ جھگڑا چھوڑ کر امن اختیار کریں اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے Roger sneaks up above piggy and drops a heavy rock on him Roger جو ہے وہ ایک بلند جگہ پر چلا جاتا ہے چپکے سے اور piggy کے بالکل اوپر جب وہ پہن جاتا ہے تو ایک بڑا سا پتھر لے کر وہ اس کو اس پر piggy پر گرا دیتا ہے killing the boy and destroying the conch اور اس طرح سے وہ اس لڑکے کو یعنی piggy کو مار دیتا ہے اور وہ conch جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تباہ جاتا ہے Ralph flees leaving Sam and Eric behind اور Ralph جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے Sam اور Eric کو پیچھے چھوڑ کر Jack hurts the twins until they agree to join his tribe اور Jack جو ہے وہ ان دو جو جڑواں بھائی ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ یعنی کہ مان لیتے ہیں اس کے قبیلے کا یا اس کے گروہ کا حصہ بننا جو ہے Jack orders ایک لکڑی پر اسے ٹانک دے یا لگا دیں Ralph flees into the woods تو Ralph جو ہے وہ بھا کر جو جنگل ہے وہاں پاس ہی ہوتا ہے اس میں وہ ایک طرح سے پناہ لینے کی غرض سے وہاں چلا جاتا ہے Jack sets fire to the trees to drive him out لیکن Jack وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آگ لگا دیتا ہے درختوں کو تاکہ Jack جو ہے وہاں سے بھی باہر نکل آئے As the flames begin to consume the whole island یہ جو لفظ ہے اس کی درست ادائیگی ہے consume consume تو جو ہی آگ کے شولے جو ہے اس پورے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں Ralph desperately runs Ralph جو ہے وہ خاصی مایوسی کی حالت میں بھاگتا رہتا ہے وہاں سے اور بالاخر کیا ہوتا ہے hitting the beach he trips and falls اور پھر وہ جب ساحل کے قریب پہنچتا ہے وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے Only to find himself at the feet of a British naval officer جب وہ گرتا ہے ان اسی موقع پر وہاں وہ اپنے پاس موجود پاتا ہے ایک برطانوی نیوی کے افسر کو یعنی ایک طرح سے وہ اس کے قدموں میں آ کر گرا ہوتا ہے شپ پوٹیٹ the flames and came to investigate جیسے کے جیک نے درختوں کو وہاں کے آگ لگا دیے ہوتی ہے تو اس کے شولوں کو دیکھ کر پاس ہی سے ایک کشتی جو ہے گزر رہی ہوتی ہے یا بحری جہاں سا ہوتا ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں رک جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے اس جگہ کا یعنی یہ بریٹش نیویل آفیسر جو ہے اسی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں all of the children including Ralph and Jack suddenly begin to cry collapsing and exhausted grief تو اس موقع پر سب بچے جو ہیں Ralph اور Jack سمیت یعنی جو کہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں ان دونوں سمیت سب بچے اگدم رونا شروع کر دیتے ہیں تھکاوت اور دکھ اور غم سے نہ ڈھال وہ ایک طرح سے گر جاتے ہیں وہاں پر اور زارو کتار رونے لگتے ہیں کیونکہ بالاخر ان کی تمام تر کوششیں اور وہ بہت زیادہ جو تکلیف انہوں نے دیکھی ہوتی ہے اور مشکل حالات سے انہوں نے لڑا ہوتا ہے اب وہ دور یا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس مدد پہنچ گئی ہوتی ہے اور اس کیفیت میں وہ صرف رو ہی سکتے ہیں ان پر یہ رونے کی یہ جو کیفیت ہے یہ تاریح ہو جاتی ہے آفیسر اسٹانڈ ان ایکسپریس ڈسپوائنٹمینٹ دیٹ گوڈ بریٹش بوئیز وڈ فال انٹو سچ ایسٹ اف میز بیہیویر ان سیویجری اب وہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور تو وہ ایک طرح سے آفیسر جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے ان لڑکوں کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ اتنے اچھے برطانوی لڑکے جو ہیں وہ اس قسم کی حالت کو پہنچ گئے ہیں اور اس طرح کا وہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے وہ جنگلیوں کی طرح سے وہاں رہ رہے ہیں اور پھر وہ اپنی اپنا جو جنگی جہاز ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے دیکھنے لگتا ہے اور یہ کہانی جو ہے یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے اس جزیرے کی تباہی کے منظر کے ساتھ اور ساتھی وہ لڑکے جو ہیں وہ خطرے سے آزاد ہو جاتے ہیں یعنی انہیں بچا لیا جاتا ہے but scarred by the darkness of man's heart صرف ایک طرح سے یعنی دیکھا جائے تو ان کے وہ نشانات باقی رہ جاتے ہیں ان کے ذہنوں پر یعنی جو کچھ وہ ان پر بیٹی ہے وہاں پر جو کچھ وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ اس کے لئے the darkness of man's heart کے الفاظ استعمال کے گئے ہیں یعنی انسانی دل کے اندر جو کالک ہوتی ہے جیسے کہ وہاں یہ سارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کس طرح سے طاقت کے لئے وہ لڑکے آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں تو ایک طرح سے یہاں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انسان تہذیب سے دور ہو جائے تو اس میں خاصہ بگاڑ آ سکتا ہے تو novel کی یہ سمری یہاں مکمل ہو چکی ہے اگلی ویڈیو میں اس سے مطلق سوال جواب کو حل کیا جائے گا آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے